وہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے تو آپ ان دو کتابوں کے اردو ترجمے مسٹر بکس سے لیں اپنی لائبریری سے لیں ضرور پڑھیں یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اس حوالے سے میں آپ کو ایک دو چیزیں اور منشن کر دوں that is ہم میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کے مرض کی تشخیص نہ کرے ویسے دوائے لکھ دے تو آپ کا علاج ممکن نہیں تو بنیادی ضرورت ہے solution کے لیے investigation یا آپ کی تشخیص تو پہلے تو ہمیں یہ تشخیص کرنی چاہیے کہ ہم ہمارا میڈیا یا ہماری قوم میں responsibility کیوں کم ہے اس کی پہلی جہاں تک میری سمجھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے ہاتھ کھڑے کروائے تھے وہ اس مشک کا میں ایک logic یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں کسی چیز کی بنیاد کا نہیں پتا تو ہم اپنی سمت کا تائین نہیں کر سکتے تو direction less ہماری society politically socially even economically اور to some extent پا رہے ہیں یا کھو رہے ہیں تو آپ اپنی direction ٹھیک نہیں کر سکتے تو ایک تو احساس زیاں ہیں ہم میں پھر ان کو روکنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ institutions نہیں ہیں infrastructure ہمارے ملک میں ہر چیز کا موجود ہے پی آئی اے کا کتنا بڑا infrastructure ہے سٹیل مل کا کتنا بڑا infrastructure ہے educational institution اور HEC کا کتنا بڑا infrastructure ہے لیکن due to bad governance اور ایک integrated direction نہ ہونے سے ہم اپنی اپنی ڈیڑھ ایٹ کی philosophy اور منزلیں لے کے چل رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پی آئی اے تین کروڑ daily loss کر رہی ہے سٹیل مل سات کروڑ daily loss کر رہی ہے there are number of institution in this country اب میڈیا کو responsible بنانے کے لیے check and balance کی ضرورت ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا کہ سراج صاحبی پڑھایا کرتے ہیں کہ in journalism every fool can enter but few fools survive survive وہی کرتے ہیں جو زمانے کی نبز پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو updated رکھتے ہیں اور ground realities کو سامنے رکھ کے راستہ بناتے ہیں talk shows کرتے ہیں opinions دیتے ہیں editorials لکھتے ہیں تو وہی جنرلسٹ زندہ رہتے ہیں ورنہ there are thousands of reporters and editors are working in print and electronic media اردو اور انگلش دونوں طرف لیکن آپ کو column نگار آٹھ دس ہی یاد رہتے ہیں اسی طرح there are dozens of daily anchors are appearing on screen but hardly you can if you will ask کہ آپ کو کون کون سے پسند ہے تو آپ کہیں گے ایک دو تین اس کے بعد سوچنے پہ پڑھ دیں گے why اس لیے کہ ہر شعبے میں داخلے کا راستہ تو موجود ہوتا ہے لیکن excellence پہنچنے کے لیے کچھ اور ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آج جج صاحب یہاں بیٹھے ہیں اباسی صاحب press council is there پیمرہ is there اور پیمرہ کے chairman پہ حکومت پاکستان بھی اور ایک ex federal secretary گورنمنٹ is the secretary not the minister they both are fighting with each other in the high court یہ جو چیزیں ہیں یہ کیس چیز کی indications کرتی ہیں یہ چیزیں indication اس چیز کی کرتی ہیں کہ ہمارے state institutions جو ہیں وہ عامریت کی وجہ سے یا ہمارے political system میں stability اور peaceful transfer of power نہ ہونے سے ہر ایک نے جس کے پاس authority تھی اس نے ایروڈ کر لی دوسرے کی position فوج کتنی آگے نکل گئی executive authority میں جو کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اب جب democracy آتی ہے تو ہر ادارہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے فرائز کے ساتھ ساتھ آرے حق سے چھین رہے ہیں تو parliament قرارداد پاس کرتی ہے کہ we are supreme judiciary اپنے اختیارات گین کر رہی ہے آرمی اپنی حدوں میں جا رہی ہے تو اس سارے عمل میں ہوا کیا جب civil society active ہوئی جو پاکستان کی civil society first time active ہوئی chief justice کی campaign میں وہ جب active ہوئی اور آپ دیکھ لی جی کہ جس کے پاس authority ہوتی ہے اس کا subordinate اس کے لیے lenient رویہ رکھتا ہے natural ہے یہ پہلے chief justice کو appoint کرتا تھا president of پاکستان یا chief executive تو وہ soft corner رکھتا تھا جب پہلی بار civil society نے chief justice کو اس کی position پہ بٹھایا تو اس نے جتنے فیصلے دیئے عوام اور civil society کی کو priority تھی کیونکہ اس کی appointing authority وہ بن گئی تھی تو same is this کہ جو civil society کون سی ہے جو آپ اور ہم ہیں ہم civil society ہیں تو جب تک ہم قائد عظم کو نہیں پڑھیں گے یہ civil society اس ملک کی direction کو اس کی جنیسس ہے اس کی creation کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے گی اسی طرح جو یہ press console ہے یا پیمرا ہے یہ regulate کرتے ہیں میڈیا کو ان کا بھی کچھ نہیں تھا کہ ان کو جس نے لگا دیا وہ سرکاری ملازم کے طور پر کام کرتے تھے اپنی tenure اور پوری کرتے تھے اب میری تلائی ہے کہ اباسی صاحب نے کچھ اس قسم کے میڈیا سیمینار کروائے اس اس حوالے سے یہ جو سیول سوسائیٹی ایکٹیو ہوئی اس کی ڈائریکشن کے لیے گفتگو ہونا شروع ہوئی تو آپ دیکھئے کہ پہلے چینل سب اکھٹے ہو جاتے تھے اب ایک چینل دوسرے کے خلاف کمپین کر رہا ہے ایک اخبار دوسرے کے خلاف لکھ رہا ہے جنرلسٹوں کے گروپ آپس میں تو یہ گریجول پروسس کہ جو قوم ساٹھ پینس سٹ سال کی زندگی میں جس کے اوپر آثوریٹی سے ڈھکنا رکھا گیا اب وہ کھلا ہے جب کھلا ہے تو ہر کوئی اپنے حقوق مانگ رہا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ہوں گی میں بلکل کنوتیت پسند نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر ہے اندھیر نہیں اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ میڈیے کو اپنا رول ادا کرنا ہے کیونکہ میں اس میفل میں آنے سے پہلے ساکیب صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا ٹاپک ہے تو کچھ بتائیں مغالطوں کا شکار ہوتی تو میڈیے نے اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا کہ اب میڈیے نے جیسے جوڈیشری اور میڈیا یہ دو انسٹیٹوشن ایسے ہیں جن کو ہم خصوصی پذیرائی دے رہے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں تو میڈیے کی رسپونسیبیلٹی اور بھی بڑھ گئی ہے اور میڈیے کے میرے ساتھیوں سے صرف میری یہ گزارش ہے کہ جو کہتے ہیں زمیر کی آواز سچ اور جھوٹ اس کا ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میڈیا is a tool اور اس کو انسان استعمال کرتے ہیں اور انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے قدرت کا نظام ہے کہ وہ خیال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بال کہتا ہے یہ دنیا عالم خیال ہے تو جس کو خیال نہ آئے وہ dead body ہو جاتی ہے مری ہوئی ماں کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرا بچہ رو رہا ہے ورنہ وہ اٹھ بیٹھے جسم موجود ہے دماغ موجود ہے آنکھیں موجود ہیں دل موجود ہے گردہ موجود ہے جب روح نکل جاتی ہے تو خیال کا تانہ بانہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کے ہر وقت ایک انڈیویجیل کو بھی ایک جنرلسٹ کے بھی اندر گھنٹی بجتی ہے کہ میں جو یہ لفظ لکھ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں یا میں رائے عامہ فارم کر رہا ہوں اس میں نقصان ہے کہ فائدہ تو آپ اس گھنٹی کی آواز کو اگر سنیں تو آپ میں خود بخود رسپونسیبیلٹی آ جائے گی ایتھکس آ جائیں گے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ حکومت بھی کہتی ہے اور ذرائع بلاغ بھی اور پریس کانسل بھی اور میڈیا ایکسپرٹس بھی کہ جی ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے بھائی ذابطہ اخلاق ایک تو ہمارے اندر ہے یورپ کا ذاتہ اخلاق ہم پر نافذ نہیں ہو سکتا اور ہمارا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ریلیجس ٹریڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہیں اس انوائرمنٹ میں لیکن کچھ چیزیں کلیر ہیں اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں ریسپونسیبیلٹی کے لیے تو آپ نیٹ پہ گوگل پہ جا کے صرف لکھ دیں کہ الیکٹرونک میڈیا ڈائریکٹر نیوز کوڈ آف ایتھکس آپ کو یورپ امریکہ جتنی بھی بڑے ورلڈ کا کوڈ آف ایتھک نکالیں آپ کے سامنے اس میں ون ٹو ٹین پرسنٹ امینڈمنٹ کے بعد وہ کوڈ آف ایتھکس تیار ہو جاتا ہے لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے منسٹر انفرمیشن بھی بیان دے دے گا ہم بھی ڈسکشن کر لیں جب کچھ ہو تو میں سمپلی یہ ارز کروں گا کہ میڈیا کا ایک انتہائی اہم کردار ہے میڈیا کا کام پیغمبرانہ ہے کیونکہ وہ پیغام رسانی کرتا ہے اور پیغام رسان جو ہے اس کو اپنی اخلاقی قدریں اپنے ریلیجس بیلیف اور نیشنل اوبجیکٹیوز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے ریپورٹنگ کرنی چاہیے تو انشاءاللہ وہ ریسپونسبل ہوگا اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریسپونسبل شخص قائد اعظم محمد علی جنا تھا ان کا ایک فکرہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ سنیئے وہ کہتے ہیں تم یہ کوٹ میں دے رہا ہوں ہیکٹر بولائیتھو کی کتاب جو انگریزی اردو دونوں میں موجود ہے وہ لکھتا ہے گرا قائد اعظم محمد علی جنا اور مہاتمہ گاندھی کے درمیان ایک جگہ مقالمہ ہو رہا تھا تو اس میں قائد اعظم نے کہا کہ تم میدان سیاست میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ لوگ کس بات سے خوش ہوں گے پھر ہے پھر اس پر لبیک کہتا ہوں اور مخالفت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے تو this is the crux of the topic قائد اعظم and responsible media thank you very much thank you sir for your valued contribution respected audience democratic nations all over the world strongly believe in the free and responsible media and it is the fundamental axiom of democracy that citizens must have information and knowledge miss sadhia kamal anchor person is now requested to please express her valuable comments on today's topic please welcome pakistani languages department iet department vice chancellor of alama iqbal open university dr nazir ahmad sangee sahab as alaikum mjhe بہت خوشی ہے کہ اس موقع پر قائد yazam اور media responsible کی بہت ضرورت تھی کہ تعلیمی ادارے میں اس حوالے سے بات کی جائے کیونکہ جب ہم میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم مختلف channels پہ تو ضرور باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک تعلیمی ادارے میں اس طرح کا پروگرام کرنا بہت خوشی اور اعزاز کی بات بھی ہے میرے لئے کہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ اعزاز بخشا گیا اور اس کے لئے میں کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر سیراج کی میں شکر گزار ہوں قائدیعظم محمد علی جناہ کے حوالے سے پروگرام منعقید کروانا ایک فخر اور خوشی کی بات ہے میں مجھے یہی کہا گیا تھا کہ آپ قائدیعظم اور ریسپونسبل میڈیا کے حوالے سے بات کریں گی لیکن جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے ڈاکٹر سیراج صاحب نے کہ آپ نے عورت کے حوالے سے بات کرنی ہے تو عورت ہونے کے ناتے ضرور میں اس وقت خواتین کی نمائندگی کروں گی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا پرسن ہونے کے ناتے اگر میں نے یہاں پر ریسپونسبل میڈیا کے حوالے سے بات نہ کی تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر لیتی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد عظم محمد علی جنا اظہار آزادی کے دائی تھے وہ آزاد خیال جمہوریت پسند سیاست دان تھے اس وقت کے اخبار جیسے وحید حسین نے یہاں پر بات کی زمیدار ہے کامریڈ ہے پاکستان ٹائمز آزادی کی جد جہد کی تحریک چلانی ہے ایک سینٹر تھا کہ بریٹش امپائر کے خلاف آزادی کی تحریک بعد میں نوائے وقت اور جنگ وغیرہ بھی آئے اور ان اخبار کے جو ایڈیٹوریل تھے ان میں ایک اوبجیکٹیوٹی نظر آتی تھی لوگوں کو ان ایڈیٹوریل کے ذریعے آزادی کی جنگ کے جذبات کو جاگر کیا گیا گرمایا گیا اس وقت کا پریس جو ہے چونکہ وہاں پر پرنٹ میڈیا جو تھا وہ زیادہ تھا اترے کریٹیکل نہیں ہوتا تھا اور پڑھے لکھے لوگ بھی کم تھے مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی جائے تو دس ہزار دو سے الیکٹرونک میڈیا کا ایک سہلاب مارکٹ میں آگیا ہے سار سے زائد اس وقت چینلز ہیں ایف ایم ریڈیو سٹیشنز ہیں لوکل کیبل آپریٹرز ہیں لیکن میڈیا کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کی جائے تو میڈیا ریاست کے چار بہا مربوض ستونوں میں سے ایک ستون بن گیا ہے میڈیا کو ہمیشہ شفاق دروست متوازن اور غیر جانب دارانہ مواد کو واضح اور جامع انداز میں پیش کر کے مفادی آمہ کو تحفظ اور تقویت دینی چاہیے قائد عظم محمد علی جنہا نے گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی آئین سات اسمبلی ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے میں یہ بات مذہبی معنیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہر فرد کے نجی عقیدے کا معاملہ ہے بلکہ ریاست کے باشندہ ہونے کی بنا پر سیاسی معنیوں میں تو آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں مسجد ہے امام بارگاہ ہے مندیر ہے چرچ ہے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا پنڈی ثانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی چیلم ہے اور اس کی وجہ سے کتنی سیکیورٹی کی وجہ سے عوام کو سفر کرنا پڑ رہا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ کیا ہم نبی بغیر مسلمان کہلا سکتی ہوں تو جنگ کس بات کی ہے کس وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ افرہ تفری بیچین اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جب قائدی عظم کا دور تھا تو ٹارگٹ کلیر تھا کہ ہم لوگوں نے چاہے آپس میں جتنے اختلافات ہوں اس دور کیوریل آزاد نہیں اور عام طور پر تاثر بھی یہ پائے جا رہا ہے کولمیس کے حوالے سے پی رول پر ہیں آپ کے پورے صفات اشتہارات سے بھرے ہوئے ہوتی ہیں آپ اس برینڈ کے خلاب پھر نہ کہہ سکتے ہیں نہ اخبار میں لکھ سکتے ہیں مالکم ایکس کے مطابق اگر آپ محتاط نہیں ہیں تو اخبارات آپ کو ان لوگوں سے نفرت کرنا سکھا دیں گے جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہے اور ان لوگوں سے محبت